بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوچیوب سب سے پہلے آپ کے سامنے اہم خبریں رکھ دوں ابھی نگران وزیراعظم انواراللہ کاکڑ کا ایک بیان جو عمران خان کو بے گناہ دو سال کا بنایا وہ بیانیاں فارق کر دیا اس نے خود کہہ کے اور اب جو ایک دوسری بڑی اہم خبر جو آئی ایس پی آر پریس کانفرنس نو مئی کے حوالے سے پہلی دفعہ کھل کے تمام ثبوت رکھیں گے جن کی یہ بات کرتے رہے اور اس کے علاوہ ملک میں امرجنسی لگانے کی تیاریاں بھی ساتھ ساتھ ہو رہی ہیں اس وقت جو افوائیں تو گردش یہی کر رہی ہیں کہ الیکشن کمیشن اپنی ٹیم کے ساتھ ستیفہ دے چکا ہے نگران وزیراعظم وفاقی کابینہ بھی فارق ہے اور بڑی خطرناک خاموشی بھی چھائی ہوئی ہے اس کے پیچھے وجہ ہے کہ اب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں باجوڑ آج لہو لہان ہو گیا سیکیورٹی فورسز وہاں پہ پانچ جوان شہید پندرہ زخمی اور کرونا کے چار کیسز کی وجہ سے انٹرنیشنل ائرپورٹس پر اب جو اوورسیز پاکستانی آئیں گے تیسٹنگ لازمی کر دی گی تحریک انصاف کے ٹکٹو کے معاملے پر انصاف لائر فرمز کے مرکزی صدر قاضی انور صاحب کے بینہ آڈیو بھی سامنے آئی آج ٹکٹو کا اعلان ہے کچھ مسائل اس پر بھی بات کریں گے اور جو پشاور جوڈیشل کمپلیکس کے باہر اس دادے دشت دردی کی جو عدالت ہے وہاں پر بھی فارنگ کوئی تین لوگ زخمی ہوئے اب بلے کے نشان کا معاملہ دست جنوری سپریم کورٹ میں کیس لگیا سماعت کے لئے مقرر ہے سائفر کا جو ہائی کورٹ میں سٹے ہے اس کے باوجود آفیشل سیکرٹ عدالتیں جو ہے وہ دو سماعت کر چکی ہیں حالانکہ سٹے کے بعد سماعت ملتوی ہوتی ہے اب لیکن یہاں عدالت بھی لگا رہے ہیں کیس کال کرتے ہیں پھر کہتے سٹے ہو گیا کہ جی کیس آگے نہیں بڑھا اب ایک بڑا صطیفہ بھی سامنے آ رہے ہیں خان مخالف اداروں میں اس وقت شدید اختلافات کی خبریں بھی آ رہی ہیں تحریک انصاف کی فنڈ ریزنگ کے نام پر قوم نے جیل میں بیٹھ ہوئے شخص پر تیرہ کروڑ قربان کر دیا الیکشن ملتوی کا اگلا مہرہ کون استعمال کیا جا سکتا ہے لیول پلائنگ فیلڈ پر سپریم کورٹ میں جو کیسز آئے کیا وہ نائل ہیں یا تیاری نہیں ہے یا اصل معاملہ کیا ہے اسٹیبنشمنٹ کے بزرج مہر سوہل وڑائیس اور انسار عباسی پھر ایک دفعہ واردات اور یہ معاملہ بڑا اہم ہے شاہین سبائی صاحب نے جو پچاس سال سے زائد صحافت کر رہے ہیں ایک بڑا اہم معاملہ انہوں نے بھی اٹھا دیا اور بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ دو تہائی اکسریہ سے جیت کی میدان میں کوئی سیاسی جماعت موجود نہیں تھی وزیراعظم بن گئی اب یہ سوچ رہے ہیں جو پاکستان میں کہ وہاں ہی ہو سکتا تو یہاں کیوں نہیں تو فرق اس کا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں آپ نے دوزار چوبیس کے الیکشن نہیں انیس سو ستر کے الیکشن کو ذہن میں رکھنا ہے جب شیخ مجیب جیل میں تھا سب سے پہلے لیکن کل سوشل میڈیا پر تحریک انصاف کی فنڈ ریزنگ ٹیلی تھون انٹرنیٹ انہوں نے روک دیا دفعہ ایک سو چورتالیس لگائی لیکن سوشل میڈیا کے نوجوان خان کے نام پر دس کوروڑے کٹھا کر گئے یہ بارہ جماعت یہی سمجھتے رہے کہ سوشل میڈیا پتر ہی کوئی اردو ڈائجسٹ ہے کوئی روزنامہ تکبیر ہے غزوہ ان کی باتیں لکھ کر وہ لال ٹوپی والے زائد حامد کی وارداتیں نوجوانوں کو متاثر کریں گے لیکن ایسا ہوتا نہیں یہ روزانہ سوشل میڈیا کو شیطانی میڈیا شرپسند میڈیا مختلف نام دیتے رہتے ہیں لیکن اصل میں ان کا چکہ کسور نہیں ہے زیادہ پڑے لکھے نہیں سیکھتے نہیں ورنہ زمانے کو دیکھیں زمانہ بدل چکے احالات بدل چکے نت نہیں ہے اجادات آ چکے یہ وہی لوگ ہیں جو لاؤڈ سپیکر کو گالی دیتے تھے کفر کے فتوے دیتے تھے اور آج سب سے زیادہ لاؤڈ سپیکر استعمال یہی کرتے ہیں بچیوں کو سکول نہیں جانے دیتے تھے اب نت نہیں اجادات کے مخالف تھے آج ایکانومسٹ کے کالم کے بعد اصل معاملہ ہوا انٹرنیٹ سلو کیا گیا لیکن انہیں وردات ناکام ہونے پر سمجھ آ جانے چاہیے جو سمجھ نہیں آ رہی یہ ریت میں سر دے کہ اللہ جانے کیوں اس مسئیبہ سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ خود ایک ڈیجیٹل میڈیا پر پارٹی بنے ہوئے ہیں لیکن جب نفرت کسی نظریے میں آ جائے تو پھر طاقت ہوتی ہے آج یہ لوگ جو انہوں نے سلطنت بنائی ہوئے ہیں آج لوگ اس طاقت سے نفرت کر رہے ہیں ان کی جو نوجوانوں کے خلاف استعمال ہو رہی ہے دس کروڑ اکٹھا کرنا انتخابی مہم کے لئے انٹرنیٹ بند ہونے کے باوجود یہ ثابت کرتا ہے کہ تحریک انصاف نے واقعی کا جینا حرام کیا ہوئے ابھی شاہین سبائی صاحب نے جو بات کی وہ بلکل درست ہے کہ خوف کا سما ہے اور یہ دیکھیں روز روز کی جو ان کی ناکامیاں ہیں اب ان کے اندر بھی لوگوں کے اندر بدحواسی پھیل رہی ہے یہ جان چھڑا کر بھاگنا چاہتے ہیں انہیں صرف ایک سوال خطرہ ہے کہ خان کی پارٹی جیت کی تو کیا ہوگا زبردستی ہرایا تو عوام نہیں مانے گی اگر زبردستی نہ لیا تو پھر کیا ہوگا زندگی اور ان کا کیریئر دعو پہ لگیا ہے ان کے بزرگ مہور نواز شریف سے ایک نیا معاہدہ نیا پیغام نئی خواہش کا اظہار کہ چلیں مل کر کام کرتے ہیں دس سال کا منصوبہ بنائیں دو موڈل دیتے ہیں ایک سیاسی موڈل جس میں نواز شریف دس سال کی حکومت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر حکومت کرے موشی پالیسی بھی بنائے ملک کو ترقی کی طرف بھی لے جائے اور دوسرا جو نائے سی ایس اف والا معاملہ جس میں جو اسٹیبلشمنٹ کا موڈل چھ سال کا جو کہتے ہیں تین سال میں ملک کو بہران سے نکالیں گے اگلے تین سال میں ذریعی موشی انقلاع علاقے پاکستان کو امریکہ برطانیہ چین سے بھی اوپر لے جائیں گے یہ باتیں ان کی سنیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ بھی گیارہ جنویٹی کو گرائی ہے مثل پیسے نہ دیئے تو دیوالیا ہو جائے گی خواب ان کے دیکھیں کیسے ہیں گنجی نہ ہائے کیا نہ چوڑے کیا پاس نہیں ادانے چلی ہیں بنانے اور خواب ان کے چھ سال میں ہم یہ کر دیں گے آٹھ سال میں ہم وہ کر دیں گے بھائی اگر مہینہ الیکشن کے بعد عزت سے اپنی تنخواں میں آپ گزار لیں تو بڑی بات ہے چھ سال اور دس سال کے منصوبے تو منتخب حکومتیں چلاتی ہیں جنہیں عوام کی مدد حاصل ہو نواز شریف پر سے تو انہیں اعتماد اٹھ چکا ہے کیونکہ نواز شریف نے کہہ کے آیا تھا کہ یہ جس طرح دیکھیں ظرفکارلی بھٹو لڑکانا تھا اس کا میں نے اسے چھینہ پنجاب اب نون لی کا منہ قلعہ بنا دیں مجھے دس سال دیں میں اس تحریک انصاف کو ختم کر دوں گا ظرفکارلی بھٹو جس طرح پنجاب کا قلعہ نواز شریف کو سمجھ نہیں آ رہے کب کا ریت کا قلعہ بن چکا ہے یہاں تحریک انصاف پہنچ گئی اب تو ان کی اپنی سیٹ خطرے میں ہیں اگر ان کی یہ حالت نہ ہوتی تو الیکشن میں تیس دن سے کم وقت ہے اور نواز شریف خاندان سمیت گھر سے باہر قدم نہیں رکھ رہا آپ نے کبھی ایسے الیکشن دیکھے ہیں وہاں پاکستان میں جب حملے ہو رہے تھے آپ کو یاد ہوگا دن دہارے اس وقت بھی انتخابی مہم چلتی آج حالات بلکل پرسکون ہیں لیکن یہ گھروں سے نہیں نکلنے کے قابل وجہ کیا ہے وجہ عوام کی نفرت عوام ان سے شدید ترین نفرت کرتی ہے اور اس کی وجہ ان کے چھ سال کے منصوبے دس سال کے منصوبے یہ اپنے انداز میں بناتے ہیں لیکن وہ جس طرح یادوج ماجوج کی قوم پوری رات دیوار چارتی صبح اٹھ کے دیوار پھر واپس کائیں تو یہ جو رات کو واردات بناتے ہیں صبح اٹھ کے دیکھتے ہیں تو سارا نظام ان کا سارا منصوبہ ان کا اللہ دو منوں میں اُلٹ پلٹ دیتے ہیں یہ انتخابات اس وقت ان کی چیلنجز ختم نہیں ہو رہے یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گی میں نے آپ کو پہلے بھی کہا یہ لمبی لڑائی ہے اس میں روزانہ ایک چال یہ چلیں گے اس کا جواب ملے گا پھر آخری چال اللہ کی ہوگی ہمیں بس اس کو دیکھنا ہے نواز شیف کہتا ہے کہ اگر میری مدد خلوص نیت سے یہ لوگ کریں اور شاید سے بھی شاک ہے بھی تو میں دس سال میں تحریک انصاف کا جادو یہ دس سال سمجھ رہے کہ تحریک انصاف سے پیچھے ہے خود تسلیم کر رہے اور جو بات اس کا بزرگم اور سوہل وڑائیت نہیں جانتا کہ خارجہ پالیسی بھی چلائیں سیاست بھی چلائیں معیشت بھی چلائیں اس کا انجام کیا ہوتا ہے جنرل حمید گل نے خارجہ پالیسی چلائی تھی اس کا نتیجہ دیکھ لیں کہ جس افغانستان کے لئے چلتے تھے آج وہی عملے کر رہے جنرل تنویر صاحب نے سیاست میں دخل دیا تھا جو ہی سیاسی لوگ اصل لوگ آئے سارا رضام دوبارہ لے پیٹ دیا گیا وہ نہیں چل سکا تو یہ کیسے آگے چلے گا نواز شریف کہہ رہا ہے کہ جن پانچ آرمی چیز سے میرا جھگڑا ہوا اس کی وجہ یہ تھی وہ سب اپنے آپ کو مجھ سے اوپر اور بالاتر سمجھتے تھے اس لئے میرا ان کے ساتھ ساتھ نبھانا مشکل تھا اب موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ کہتے ہیں میرا معاملہ مختلف ہی ہمیں دھوکہ نہیں دیں گے جو کہہ رہے ہیں وہ ہی کہہ رہے گے ہم ان کے ساتھ چل سکتے ہیں لیکن مسئلہ ان کا چلنا نہیں ہے مسئلہ نواز شریف کا چلنا ہے وہ کبھی کسی آرمی چیف کے ساتھ نہیں چل سکتا معاملہ ایک بار ہو دو بار ہو تین بار ہو یہ سات دفعہ ہو چکا ہے یہ آٹھمہ بندہ ہوگا تو نواز شریف کے ساتھ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ معاملہ نہ ہو امیر المومنین بننا چاہتے ہیں سادہ سی بات نوے فیصد عوام کی مقبولیت رکھنے والی جماعت جب تک قومی سیاسی دھارے میں شامل نہیں ہوگی سیاسی استقام نہیں آسکتا فل سٹاپ یہ بات جتنی جلدی سمجھ اتنا اچھا ہے ان کا میں اصل میں مسئلہ کر آپ کو بتاؤں تو انہیں خطرہ ہے کہ عمران خان چونکہ اپنے موقف سے نہیں ہٹتا انہیں لگا تھا یہ اس دوران عمران خان بیک آف ہو جائے گا پیچھے ہٹ جائے گا لیکن یہ اس کی اب دلیری اور بہادری اس سے خوبزد ہیں خود انسار عباسی تسلیم کر رہے ہیں کہ عمران خان نے جو اکانومسٹ کو آرٹیکل لکھا اب اس کی وجہ سے شدید پریشان اسٹیبلشمنٹ میں لگ رہے کہ خان الیکشن کی وجہ سے لیول پلینگ فیلڈ مانگے گا کاغذاتیں جو مسرد ہوئے وہ مانگے گا کہ ٹھیک کر دے کوئی درمیانی راستہ مانگے گا کوئی دل نرم ہونے کی دعائیں کرے گا کیونکہ آپ دیکھ لیں عدالتوں سے لے کر سیاسی میدان سے لے کر میڈیا تک ہر جگہ انہوں نے تحریک انصاف کو کچھلنے کی کوشش کی ناکام ہو گئے تو عوام یہ نہ سمجھے کہ ان کا دل نرم ہو گیا یہ درمیانی راستے کی طرح ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ لوگ بلکہ بھرپور طاقت سے نواز شریف کی مدد کریں گے ان کی بقا کا مسئلہ ہے تحریک انصاف کو کچھلنے کیلئے منصوبے تیار ہیں اب اصل رکاوٹ صرف اور صرف پاکستان کی عوام ہے اب عمران خان تو کہتا ہے نہ میں عمران خان بدلہ ہے نہ اس کا بیانیاں بدلہ ہے عمران خان تو آج بھی دیکھے فوج کو سب سے اہم ضرورت اور پاکستان کی ترقی رول آف لاؤ جمہوریت اور انصاف کی بات کرتا ہے جو الزامنوں نے لگایا کہ فوجی قیادت مخالف ہو عمران خان اسٹیبلشن مخالف ہے یہ جھوٹ ہے عمران خان کسی کا مخالف نہیں ہے اس کی ہر تقریر کا ایک ایک لفظ وہی ہے جو سیاست میں پہلے دن سے آج تک وہی نظریہ ہے خان کبھی انتقامی کا روائی نہیں کرے گا جس کہنے سب سے بڑا خطرہ ہے ابھی دیکھیں عمران خان کا جو ایکانومسٹ کا آرٹیکل اس میں عمران خان نے نو مئی کو فالس فلیگ آپریشن کہا عدالتوں کو بری طرح کپرمائزد ہیں لیول پلائنگ فیلڈ کی بات کی وہی باتیں براہ راست جنرل باجوا کا نام لے کے دنیا کے سامنے رکھی اور انہیں لگتا تھا کہ اب نو مئی کے معاملے پر ہمیں اب کھل کر عوام اور قوم کے سامنے عمران خان کو اور تحریک انصاف کو قدار ثابت کرنا ہوگا نگران مزیراعظم جو انواراللہ کاکر بیان دے رہا ہے کہ نو مئی کے واقعات کی تحقیقات مکمل ہونے پر جو تفصیل ہیں وہ ساری کی ساری یا یہ اس پی آر کے ذریعے قوم تک ہے اب دیکھیں وزارت اطلاعات موجود ہے پوری مشینری موجود ہے ایسے میں کیوں اسٹیبلشمنٹ کو جان بوجھ کر عوام کے سامنے لانے کی کوشش کی جاری اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ جب وہ کاکر سے سوہیل بڑھائیج نے پوچھا کہ عمران خان نو مئی کے واقعات میں ذاتی طور پر ملوث ہے تو انواراللہ کاکر نے صاف جواب دی اس نے کہا میرے پاس ابھی تک کوئی کنفرم اطلاع موجود نہیں فیصلہ عدالتوں کو کرنا ہے آٹھ مہینی ہو گیا ابھی تک کنفرم اطلاع ہی نہیں پہلے ماسٹر مائنڈ خدیجہ شاہ تھی وہ رہا ہوگی تو اب دیکھیں جو پہلے پولیس اور آئی جی وہ انوشا صاحبہ اس پی صاحبہ سے وہ دیگر لوگوں سے پریس کانفرنس کرواتے تھے کوئی فرق نہیں پڑا اب جب یہ آئی ایس پی آر سے پریس کانفرنس کرنا ہوئے ہیں تو پھر معاملہ تشویشناک ہو جائے گا اس وقت جن لوگوں کے دیکھے کاغذات منظور ہو رہے ہیں اس پر یہ عدالتوں سے شدید ناراض ہیں انہیں عدالتوں پر ماتحت عدلیہ پر شدید غصہ ہے قاضی فائز کی مینجڈ ہے لیکن نیچی عدالتوں میں لوگوں کا ضمیر زندہ ہے اسی لئے دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں ملک میں دہشتگردی ہے ملک میں جرغمال بنانے ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت اب ان سے کوئی پوچھے کہ شیڈول فورت میں جن کا نام انٹرنیشنل لیول پر دہشتگردی کا ہے وہ الیکشن بھی لڑ رہے ہیں ان کی دفاعی کونسل کا جو پلیٹ فارم کے جو لوگ ہیں وہ سارے اب جڑ کے مسترد کریں انہیں الیکشن نہ لڑنے دیں اور تو اور اب علی امین گڈاپور کے کاغذات بھی منظور ہو چکے اب عدالتیں جب مینج نہیں ہو رہی ملک میں امرجنسی لگانے کی تیاری ہے تو پھر نئے مورے لانچ ہو رہے ہیں کل آپ تو تقریر دیکھیں وہ میں آگے بتاتا ہوں آپ کو چل کے اب چیف الیکشن کمیشنر کی یہ بات جو پوری ٹیم کے ساتھ استیفہ دے چکا ہے نگران وزیراعظم اور وفاقی کابینہ بھی کسی وقت چھوڑ سکتے ہیں یہ باتیں بالکل ممکن ہیں این الیکشن کے قریب نو می کے حوالے سے بنائے ہوئے ثبوت اور ویڈیو جس میں لوگوں کے بیانات تھے جنہوں نے جذبات میں غصے میں ایسی باتیں کی اس سے سخت باتیں یاد صادق خواجہ آصف نواز شریف اور مریم نواز کر چکے ہیں پاک فوج کے خلاف وہ بھی پارلیمنٹ کے اندر انٹرنیشنل اداروں پر جلسوں میں نواز شریف نے بغاوت تک فوج کو کہا جس طرح کشمیر کا سودا دیکھیں ماضی میں جنرل باجوہ کرتا رہا عمران خان کا نام لگاتا رہا اسرائیل کو تسلیم باجوہ کرتا رہا نام عمران خان کا لگاتا تھا اسی طرح ان تمام چوروں کو نواز شریف کو موت سے باہر نکلوانے سے لے کر ایناروں تو باجوہ صاحب نے کی یہ نام عمران خان کا اب اسی طرح یہ ساری معیشت بھی انہوں نے تباہ کی سی پیک کو سلو کیا چین کی جاسوسی کی باجوہ صاحب نے کی لیکن نام عمران خان کا لگاتا تھا اب اللہ نے وہ سارے منصوبے بے نکاب کر دی اب یہ خود تسلیم کرنے پر مجبور ہے اب ان کے جو دیکھیں خطرناک منصوبہ جو مہرے لانچ ہو رہے ہیں مولانا مسعود و ریمان اس کے ساتھیوں کی جماعت میں پھوٹ پڑی اب خود ان کے ساتھی پہ آ رہے ہیں آکے میڈیا پر سیاسی انتشار ہے دھڑا بازی ہے سیاسی اختلافات ہیں سیٹو کا مسئلہ ہے الیکشن کا مسئلہ ہے وکلا کے ذریعے وہ درخواستیں بھی ایک دوسرے خلاف دے چکے ہیں کہ وہ الیکشن نہ لڑے یہ نہ لڑے کاغذات جمع کروائے ہوئے اب ان کی میڈیا ٹیم میں بھی شدید اختلاف ہے اس کے باوجود حلقوں کی سیاست کے مسئلے میں اندرونی اختلافات جو ہیں وہ استعمال اب کس لیے کیے جا رہے ہیں انتشار کے لیے اب وہ جو مہرہ انہوں نے لانچ کیا وہ بقیدہ بدھوک لے کے خطاب کر رہے ہیں اسلام بات سریاں مسئلہ اٹھا کے دھمکیاں بھی دے رہے ہیں دن دہارے لیکن انہیں کوئی نہیں روک رہا انہیں کوئی نہیں منہ کر رہے اور یہاں تحریک انصاف کے عام لوگو الیکشن نہیں لڑنے دیتے اب یہ انتشار پھلانا الیکشن ملتوی کروانے کا بہانہ ہے وہ شاہین سبائی صاحب نے بڑی اہم بات کی کہ اداروں کے اندر بھی تقسیم جو اکھل کے نظر آ رہی ہے اسی لئے یہ معاملات امرجنسی کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے کیونکہ ایک طرف تحریک انصاف جیت کے ہی خان اقتدار میں آ گیا انہیں صرف خطرہ ہے وہ انتقام لے گا حالانکہ عمران خان بارہا کہہ چکا کہ اہم معافی ہو گی لیکن انہیں سب سے بڑا خطرہ ہی ہے اب وہ اس سے باز نہیں آ رہے اگر جنوری کے آخر میں معاشی امرجنسی لگے جب کوئی حل نہیں رہا ان کے پاس کاغذات سارے منظور ہوگے جیسے علی امین گنڈاپور کے آخری کاغذات مراد سعید کے بھی ہوگے تو اب فضل الرمان فارق یہ سارے بڑے بڑے فارق تو پاکستان کو پھر خدا نہ خاصتہ تباہ کرنے کی کوشش ہے کیونکہ آئی ایم ایف سمیت تمام ادارے اس وقت جو انٹرنیشنل ادارے بظاہر ان کے ساتھ کھڑے ہیں جب یہ امرجنسی لگائیں گے تو وہ خود ان کا ساتھ چھوڑ دیں گے ان کا ماضی ہے اب دیکھ لیں امریکہ نے ماضی میں ایسے کیا اور پھر وہ جنگی جرائم تک ان کے اوپر ڈال سکتے ہیں تو اس لیے یہ معاملہ بڑا خطرناک ہے امرجنسی والا معاملہ اللہ اس سے بچائے عدلیہ کا بڑا امتحان ہے کہ ایک طرف بیوروکریسی کے طاقتوار لوگوں کی طاقت ہے یا پھر دوسری طرف عدلیہ انصاف فرام کریں اب میں دیکھ رہا ہوں کچھ صافیوں کی طرح سے امران خان کی لیگل ٹیم کی شکایات ہیں کہ جی وہ تیاری کر کے نہیں آ رہے ثبوت پیش نہیں کر رہے لطیف خوصہ صاحب پہ تنقید کی جا رہی ہے کہ جی لیول پلینگ فیلڈ کا مقدمہ صحیح نہیں لڑے لے یہاں پہ سب سے این معاملہ ہے عدالت غلط ہے یا تحریک انصاف کیس پریزنٹ ٹھیک نہیں کر رہی دیکھیں ایک بات یاد رکھا آپ جو مرضی کر لیں قاضی فائصہ صاحب نے انصاف نہیں دینا جسے یہ بات نہیں سمجھ آ رہی وہ ابھی دیکھ لے توشہ خانہ کیس میں نیم پہنچ ہوتا وکیل کو نہیں جانے دے رہے اندر وہ لطیف خوصہ نے یہاں تھا کہ یہ اندر نہیں گیا میں بھی نہیں جاؤں دونوں کا وقالت نامہ جمع ہے جب عدالت وکلا کو اندر نہ جانے دیں تو آپ ان سے کیا انصاف کی امید کر سکتے ہیں یہاں آپ قائد اعظم محمد علی جناہ کو بھی وکیل نے ہیں ان جج تو قاضی فائصہ بھی ہیں اب جو جج وکیل کے بارے میں یہ پوچھے کہ آپ پیپلز پارٹی سے ہیں یا آپ تحریک انصاف سے ہیں لطیف خوصہ صاحب سے اور پھر وہی چیف جسٹس کہے کہ میں نے آپ کی منشی کی شکایات نہیں سننی آپ نے کیا جنرل زیاو لاکھ کے دور میں الیکشن لڑا آپ خاموش ہو جنہاں بولنے نہ دے اب یہاں پر یہ پوچھتا ہے کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف کے سو فیصد کاغذات منظور کر لیں یا آپ انتخابات ملتوی کرنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں انتخابات نہ ہو اب یہ سارا معاملہ اگر آپ دیکھیں تو تحریری طور پر رپورٹ جمع کروائی گئی ہے اسے مانتے ہی نہیں الیکشن کمیشن میں خود ابھی جیف جسٹس مسارت حلالی کہہ رہی تھی جیف جسٹس مسارت حلالی کہ امیدواروں کے کاغذات جو چھینے جا رہے ہیں ہم ٹی وی پہ دیکھ چکے ہیں الیکشن کمیشن کو نیوٹرل ہونا چاہیے اب ایسے حالات میں خود بتھائیں عدالتوں نے کیا انصاف دینا ہے عدالتوں پر دباؤ ہو گئے تو فضل الرمان کا ایک بیان کافی ہے اور قاضی فائز کی تو ساری دلچسپی صرفقالی بھٹو کے کیس میں آج پھر نو رکنی لارجر بینچ سمات سن رہے ہیں اور یہ وقت ضائع کر رہے ہیں اب فضل الرمان جیسا بندہ جب یہ بات کرے پریشان ہوگے کہ مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ خان کو سپورٹ کہاں سے مل رہی ہے دیکھیں ان سے سمجھ واقعی نہیں آنی کہتا ہے کہ پانی کھیت تک نہیں جا رہا کھیت پانی تک لیا جا رہا اسے بتائیں ذرا اور دو سو مقدمات اس میں خان پر ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کا کیس سمات آج زمانت کا ہونی ہے یعنی آج بھی چل رہا ہے نکول تقسیم ہے جس تیزی سے کیس بڑھایا جا رہا ہے صرف بتائیں فضل اور ایمان صاحب کو کہ اتصاب عدالت توشا خانہ کیس میں نواز شیف کی گاڑیوں اور الین جی کا کیس چار چار ہفتے ڈال کے سائٹ بھی کر دیتے ہیں سنتے ہی نہیں ہیں اور یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے لاد اٹھائے جا رہے ہیں ذرا آئیں ان کے لاد ان کو تھوڑے سے بانٹیں لاد ان کے ساتھ اکیس مہینوں میں یہ ثابت کر چکے کہ عمران خان نہ زلفکار لی بھٹو ہے نہ نواز شیف ہے نہ بینظیر نہ شیخ مجی وہ صرف اور صرف عمران خان ہے ابھی جو بنگلہ دیش میں جس طرح انہوں نے دیکھیں فوراں ابزرور بلا کے فلسطین عرب مالک افریقہ کے نمائدے بٹھا دیئے اسی طرح یہ بھی باہر سے اپنے اس طرح کے نمائدے لے آئیں گے لیکن حالت کیا ہوتی ہے آج بنگالی عوام سے ذرا پوچھیں شیخ حسینہ جیت تو گئی ہے تین سو میں سے دو سو چورانویں نشستوں کے نتائج میں عوامی لیگ جو شیخ حسینہ کی جماعت ہے وہ دو سو بائس نشستیں لے گی اب جہاں پہ شیخ حسینہ خود الیکشن لڑی تھی ڈھائی لاکھ ووٹ وہاں سے مخالف امیدوار ہو کتنے ہیں بڑے چار سو ساٹھ اپوزیشن کی صرف گیارہ نشستیں ہیں اور نیشنل پارٹی ایک اور ازاد امیدوار ایک سٹھ سوری اب شیخ حسینہ بھی شاید پاکستان سے متاثر ہوگی ٹائمز آف انڈیا بنگلہ دیش نے ان کے اعلان پہلے ہی کر دیئے تھے اب دیکھیں جو لوگ ان کے احامی ہیں وہ مجھے میسج کر رہے ہیں میرے دوست خود شیخ حسینہ کے احامیوں کی بات کرو کہ یار اگر یہی کچھ کرنا تو پاکستان سے علاقہ ہونے کی ضرورت کیا تھی آج فضل الرحمن سمیت ان تمام لوگوں کو یہ معاملات سمجھ نہیں آرہے اب آپ دیکھیں گے بنگلہ دیش بھی ان کے ساتھ آئی اسی طرح کھڑا ہو جائے گا جب معاشی استحقام نہ ہو جب عوام الیکشن تسلیم نہ کرے تو اس ملک میں کبھی بھی جمہوریت نہیں پھل سکتی معیشت نہیں پھل سکتی آگے معاملات نہیں چل سکتے اب جو مرضی کر لیں خاص طور پر جو پاکستان کے ڈیموگریفکس ہیں اس میں تو یہ بالکل نہیں چل سکتے کیونکہ یہاں پہ سٹیک آلڈرز بہت سارے ہیں ایسے حالات میں انہیں صرف اور صرف صاف شفاف الیکشن کروا کے جو حکومت آئے جو سب کو پتہ ہے کس کی اس کو تسلیم کریں وہ معاف کر دے گا یقین کریں وہ معاف کر دے گا اس کو اتنا ذاتی کوئی آپ کے ساتھ مسئلہ نہیں ہے اس کو بڑا دل ہے اعتماد رکھیں اللہ خیر کرے گا اپنا خیال رکھیں اگلی ویڈے تک کے لئے اجاز دیں اللہ حافظ